شری رام کے پرم بھکت ہنمان جی کو ویروں کے ویر مہاویر کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے پربو رام کی رکشہ کرنے کے لیے بہت سے یدھ کیے اور جیتے شاستروں میں انہیں سنکٹ موچن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے بھکتوں کو ہر سنکٹ سے اُبارتے ہیں رامائن کی کتھا سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہنمان جی اپنی نسوارت بھکتی سے رام کے من مندر میں بسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پراکرم سے بڑے بڑے راکشسوں کا ناش کیا ہنمان جی نے اپنے پراکرم سے شنیدیو، بالی، ارجن، بھیم جیسے ویروں کو یدھ میں پراجت کر کے ان کا ابھیمان چور چور کیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سنکٹ موچن ہنمان جی نے اپنے جیون کال میں ابھیمان وش ایک ایسا بھی یدھ لڑا جس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس یدھ میں ہنمان جی کو ہرانے والے کوئی اور نہیں ایک انی رام بھکت ہی تھے انہیں ہرانے والے مچھندر ناتجی نام کے ایک بڑے تپسوی تھے ایک بار جب وہ رامیشورم میں آئے تو رام جی نرمیت سیتو دیکھ کر وہ بھاو ویبھور ہو گئے اور پربو رام کی بھکتی میں لین ہو کر وہ سمودر میں سنان کرنے لگے تب ہی وانر ویش میں اپستھت ہنمان جی کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے مچھندر ناتجی کی شکتی کی پریقشہ لینی چاہی ہنمان جی نے اپنی لیلا آرمب کی جس سے وہاں تیز بارش ہونے لگی ہنمان جی اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ پر وار کر گفہ بنانے کی کوشش کا سوانگ کرنے لگے مچھندر ناتجی کا دھیان ٹوٹا اور انہوں نے ترند سامنے پتھر کو توڑنے کی چیشٹا کرتے ہوئے اس وانر سے کہا اے وانر تم کیوں ایسی مرکتہ کر رہے ہو جب پیاس لگتی ہے تب کنوان نہیں کھودا جاتا اس سے پہلے ہی تمہیں اپنے گھر کا پربند کر لینا چاہیے تھا یہ سنتے ہی وانر روپی ہنمان جی نے مچھندر ناتجی سے پوچھا آپ کون ہیں جس پر مچھندر ناتجی نے سویم کا پریچے دیا میں ایک صدھ یوگی ہوں اور مجھے منتر شکتی پرابت ہے ہنمان جی نے مچھندر ناتجی کی شکتی کی پریقشہ لینے کے ادیششے سے کہا ویسے تو پربھو شری رام اور مہابلی ہنمان جی سے شریشتھ یودھا اس سنسار میں کوئی نہیں ہے پر کچھ سمیں ان کی سیوہ کرنے کے کارن انہوں نے خوش ہو کر اپنی شکتی کا ایک پرتیشت حصہ مجھے بھی دیا ہے ایسے میں اگر آپ میں اتنی شکتی ہے اور آپ پہنچے ہوئے صدھ یوگی ہیں تو مجھے یودھ میں ہرا کر دکھائیں تب ہی میں آپ کے تپوبل کو مانوں گا اتنا سنتے ہی مچھندر ناتجی نے اس وانر کی چنوٹی سویکار کر لی تب وانر روپی ہنمان جی نے مچھندر ناتجی پر سات بڑے پروت پھینکے پر ان پروتوں کو اپنی طرف آتے دیکھ مچھندر ناتجی نے اپنی منتر شکتی کا پریوک کیا اور ان سبھی ساتوں پروتوں کو ہوا میں ستھر کر انہیں ان کے مول ستھان پر واپس بھیج دیا اتنا دیکھتے ہی مہابلی کو کرو دھایا انہوں نے مچھندر ناتجی پر پھینکنے کے لیے وہاں اپستھت سب سے بڑا پروت اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جسے دیکھ کر مچھندر ناتجی نے سمودر کے پانی کی کچھ بوندوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے واتا کرشن منتر سے صدھ کر ہنمان جی کے اوپر پھینکا پانی کی بوندوں کا سپرش ہوتے ہی ہنمان جی کا شریر ستھر ہو گیا اور وہے ہلچل کرنے میں بھی اسمرت ہو گئے منتر شکتی سے کچھ کشنوں کے لیے ہنمان جی کی شکتی چھن گئی اور وہ اس پروت کے نیچے دب کر تڑپنے لگے ہنمان جی کا کشت دیکھ ان کے پتا وائیودیو پرکٹ ہوئے اور مچھندر ناتجی سے ہنمان جی کو کشما کرنے کی پرارتھنا کی وائیودیو کی پرارتھنا سن مچھندر ناتجی نے ہنمان جی کو مکت کر دیا اور ہنمان جی اپنے واسطتوک روپ میں آ گئے پھر انہوں نے مچھندر ناتجی سے کہا ہے مچھندر ناتجی آپ تو سویم میں نارائن کے افتار ہیں یہ میں جانتا تھا پھر بھی میں آپ کی شکتی کی پرکشہ لینے کی کچشتہ کر بیٹھا آپ میری اس بھول کو ماف کریں یہ سن کر اور ستھیتی کو سمجھتے ہوئے مچھندر ناتجی نے ہنمان جی کو کشما کر دیا